اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم تناسب راست کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور تناسب راست کو انگلیش میں ڈائریکٹ پرپورشن کرتی ہیں اور تناسب راست دو مقداروں کے درمیان اس وقت ہوگا جب یہ کنڈیشنیں اس کے اندر پائی جائیں گی اگر ایک مقدار بڑھ رہی ہے تو دوسری بھی بڑھے گی تناسب راست میں کیا ہوگا کہ دو مقداروں کے درمیان اس طرح کا ریلیشن ہوگا کہ اگر ایک مقدار بڑھ رہی ہے تو دوسری بھی بڑھے گی یا ایک مقدار کم ہو رہی ہے تو دوسری مقدار بھی کم ہو رہی ہوگی یعنی کہ تناسب راس میں دو مقداروں کی درمیان directly proportion ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک مقدار بڑھ رہی ہے تو دوسری بھی بڑھے گی یا اگر ایک مقدار کم ہو رہی ہے تو دوسری بھی اب ہم اس کی تناسب راس کی example to solve کرتے ہیں if ten men eat forty breads then how many breads eat by eight men کہ پہلے دس آدمی چالیس روٹیاں کھاتے ہیں تو how many breads eat by eight men تو آٹھ آدمی کتنی روٹیاں کھائیں گے ہمارے پاس کیا ہیں men ہیں اور breads ہیں یعنی کہ روٹیاں پہلے ہمارے پاس دس men تھے اور وہ کتنے breads کھاتے تھے چالیس اب ہمارے پاس کتنے men رہ گئے ہیں آٹھ پہلے دس تھے اب کتنے رہ گئے ہیں آٹھ تو ہم نے breads بروم کرنے ہیں وہ breads ہم لیٹ کر لیتے ہیں ایکس تو یہاں پر پہلے دس آدمی تھے اب کتنے ہو گئے ہیں آٹھ آدمی کم ہو گئے ہیں پہلے دس تھے اب کتنے ہو گئے ہیں آٹھ تو وہ کم روٹیاں کھائیں گے ایک مقدار کم ہو رہی ہے دوسری بھی کم ہو رہی ہے تو یہ کون سا relation ہے تناسب راست کہ اگر ایک مقدار کم ہو رہی ہے دوسری بھی کم ہو گی اور اب ہم نے اس کی arrow representation کرنی ہے arrow representation کیسے کرنی ہوتی ہے کم سے زیادہ کی طرف یعنی کہ اس طرح کم سے زیادہ کی طرف جو چیز ہمیں ملوم ہو پہلے اس کی کہتے ہیں تناسب راست ہے نہیں تو اس کی خود پر خود ایسے جائے گی اوپر کی طرف کیونکہ تناسب راست میں arrow direction سیم direction میں ہو گئے اگر اس کی upward ہے تو اس کی بھی upward آئے گی اب میں نے اس کو لکھنا کیسے ہے آٹھ تقسیم دس میں نے پہلے بتایا تھا arrow کے سامنے ہوگی نا وہ بٹے میں ہوگی اور برابر ہے یہ x بٹے میں چالیس کیونکہ arrow کے سامنے کتنا ہے چالیس ہم نے x فلوم کرنا ہے یہ چالیس ہے تقسیم اور راستر جائے کے آجے کا ضرب چالیس ضرب آٹھ بٹے میں دس برابر ہے x اب یہ دس ایک دس دس چار چالیس تمہارے پاس کتنے پچ گیا چار ضرب آٹھ برابر ہے x تو چار آٹھ بتیس ہمارے پاس x آگیا x کی کتنا آگیا ہمارے پاس بتیس اب وہ آٹھ آدمی کتنی روٹی کھائیں گے بتیس روٹیاں کھائیں گے پہلے دس آدمی کتنی کھا رہے تھے چالیس اب آدمی کم ہوگی تو روٹیاں بھی کم کھائیں گے اب وہ کتنی کھا رہے ہیں بتیس اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل پی پی ایس سی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ہم نے اس چینل پر میٹس سے لیٹڈ ایک کمپلیٹ سیریز اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں کمپلیٹ سیریز